اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیی بن جعفر عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت میں پیدا کیا ان کی لمبائی ساٹھ گز تھی جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ اور ملائکہ کی اس جماعت کو جو بیٹھی ہے سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ان فرشتوں نے لفظ رحمت اللہ زیادہ کیا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اس وقت سے اب تک آدمیوں کے قدمیں کمی ہو رہی ہے ابو الیمان شعیب زہری سلمان بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نحر کے دن اپنے پیچھے اپنی سواری کی پشت پر بٹھایا اور فضل ایک خوبصورت مرد تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کچھ مسائل بتانے کے لئے رک گئے خسعم قبیلہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کو آئی تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس عورت کا حسن ان کو بھلا معلوم ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مڑے اس وقت فضل اسی عورت کو دیکھ رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر فضل رضی اللہ تعالی عنہوں کی تھوڑی پکڑ کر اس عورت کی طرف سے موہ پھیر دیا اس عورت نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے وہ میرے باپ پر بھی فرض ہو گیا ہے جو بہت بڑھا ہے اور سواری پر سیدھی طرح بیٹھ نہیں سکتا اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا یہ ادا ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن محمد ابو عامر زہیر زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے راستوں کے سوا کوئی چارہ کار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹھنا ہی ضروری ہے تو راستے کو اس کا حق دے دیا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا تکلیف دے باتوں سے رکھنا سلام کا جواب دینا اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا عمر بن حفظ حفظ عمش شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے السلام علی اللہ قبل عبادہ اللہ پر تمام بندوں سے پہلے سلام السلام علی جبریل السلام علی میکائیل السلام علی فلان وفلان جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو کہے التحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السوالحین کا لفظ کہے گا تو تمام سوالح بندوں کو جو آسمانوں زمین میں ہیں سلام پہنچ جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدو و رسولو پھر یہ پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے محمد بن مقاتل ابو الحسن عبداللہ معمر حمام بن منباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں محمد مخلد ابن جریج زیاد ثابت عبد الرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد زیادہ تعداد کو سلام کرے اسحاق بن ابراہیم روح بن عبادہ ابن جریج زیاد ثابت عبد الرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد زیادہ تعداد کو سلام کرے چھوٹے کا بڑے کو سلام کرنا اور ابراہیم نے باباستہ موسیٰ بن عقباح صفوان سلیم عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد زیادہ تعداد کو سلام کرے قطعبہ جریر شیبانی اشعس شعصا معاویہ بن سوید بن مقرن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا مریض کی آیادت کرنا جنازے کے پیچھے چلنا چھینکنے والے کا جواب دینا کمزور کی مدد کرنا مظلوم کی حمایت کرنا سلام کا رائج کرنا اور قسم پوری کرنا اور منع کیا چاندی کے برطن میں پینے سے اور منع کیا سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور میاسر پر سوار ہونے سے اور ریشم کے پہننے سے اور دیباج اور قصی اور استبرق پہننے سے منع فرمایا عبداللہ بن یوسف لیس یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے اور تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو سب کو سلام کرے علی بن عبداللہ سفیان زہری عطا بن یزید لیسی ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن تک اس طرح تر کے ملاقات کرے کہ جب دونوں مقابل ہوں تو ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف موہ پھیرے ہوئے ہو اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے اور سفیان کا بیان ہے کہ انہوں نے زہری سے اس کو تین بار سنا یحیی بن سلیمان ابن وحب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت دس سال کا تھا میں آپ کی خدمت میں دس سال تک رہا میں پردا کی آیت کے متعلق لوگوں سے زیادہ واقف ہوں جب وہ نازل ہوئی اور ابن ابی قاب رضی اللہ تعالی انہو بھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے تھے اور یہ آیت سب سے پہلے جس وقت آپ نے زینب بنت جحش کے ساتھ زفاف کیا تھا اس وقت نازل ہوئی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دلہ بنے تھے لوگوں کی آپ نے دعوت کی لوگ دعوت کھا کر چلے گئے اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس رہ گئے اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا تاکہ یہ لوگ چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے دروازے کی چوکھٹ کے قریب پہنچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے تو آپ واپس ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے مکان میں داقل ہوئے تو دیکھا کہ اب ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا یہاں تک کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی چوکھٹ کے پاس پہنچے پھر آپ نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے پھر آپ لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے اس وقت پردہ کی آیت نازل ہوئی آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا ابو نعمان معتمر والد ابو مجلز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا تو لوگ آئے اور کھانا کھایا اور بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تو آپ نے ظاہر کیا کہ گویا اٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ان میں سے کچھ تو چلے گئے اور کچھ بیٹھے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زینب کے پاس جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے میں بھی اندر جانے کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے مومنوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اسحاق یعقوب یعقوب کے والد سوالح ابن شہاب ارواح بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن قطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھئے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اور آن حضرت صلی اللہ تعالی عنہ میں رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے ایک حجرے میں جھانک کر دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر خجلانے کا آلہ تھا جس سے آپ اپنا سر خجلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو جھانک کر دیکھے گا تو میں اس سے تیری آنک میں مارتا اجازت لینی دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے مسدد حماد بن زید عبید اللہ بن عبی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں دیکھا آپ تیر کا ایک پھلہ لے کر یا کئی پھلے لے کر اس کی طرف لپکے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ گویا آپ اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کو وہ پھلے ماریں حمیدی سفیان ابن تعووس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بات سے زیادہ بہتر بات نہیں سونی دوسری سند محمود عبد الرزاق محمر ابن تعووس تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابن آدم کے لئے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقیناً ہو کر رہے گا چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا پات کرنا ہے اور نفس خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقذیب کرتی ہے اسحاق عبدالسمد عبداللہ بن مسنہ سمامہ بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار کرتے اور جب کوئی بات کہتے تو تین بار کہتے علی بن عبداللہ سفیان یزید بن حسیفہ بسر بن سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا تو ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ میں نے عمر سے تین بار اجازت مانگی مگر اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ گیا پھر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے رکا میں نے کہا کہ میں نے اجازت مانگی لیکن آپ نے اجازت نہ دی اس لیے میں واپس لوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین بار اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تم کو اس پر گواہ پیش کرنا ہوگا اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے حبی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ واللہ تیری گواہی کے لئے قوم کا کمسن شخص کھڑا ہوگا راوی کا بیان ہے کہ میں اس وقت سب سے کمسن تھا میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور ابن مبارک نے کہا کہ مجھ سے ابن عیناہ نے بواستہ یزید بسر ابو سعید یہ خدیث دوایت کی ابو نعیم عمر بن زر دوسری سند محمد بن مقاتل عبداللہ عمر بن زر مجاہد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان میں داخل ہوا آپ نے پیالہ میں دودھ دیکھا تو فرمایا اے ابو حر اہل صفاح کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور انہیں بلایا وہ لوگ آئے اور اجازت چاہی تو انہیں اجازت دی گئی اور اندر داخل ہوئے علی بن جعد شعبہ سیار ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالی انہوں بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ایسا ہی کرتے تھے عبداللہ لولہ کرتے اور انہا ہم نہیں دیکھتے ہیں اس سے ان کی مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم تھے شعیب نے اس کی مطابعت میں روایت کی اور یونس اور نعمان نے زہری سے برکاتو ہوا کا لفظ نقل کیا عبو الولید ہشام بن عبد الملک شعبہ محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں اس قرض کے سلسلہ میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا میں نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں گویا کہ آپ نے اسے مکروح سمجھا اسحاق بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس شخص نے نماز پڑھی پھر آپ کے پاس آیا اور سلام کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا و علیہ السلام تو لوٹ جا اور نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ لوٹ گیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و علیہ السلام تو لوٹ جا پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی دوسری مرتبہ یا تیتری مرتبہ میں اس نے عرض کیا کہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مجھے سکھلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پوری طرح وضو کر پھر قبلہ روح ہو کر تکبیر کہہ پھر تجھ کو جو قرآن یاد ہو پڑھ پھر رکوع کر یہاں تک کہہ اتمنان سے رکوع کر پھر سر اٹھا یہاں تک کہہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر یہاں تک کہہ اتمنان سے سجدہ کرے پھر سر اٹھا یہاں تک کہہ اتمنان سے بیٹھ جائے پھر اسی طرح اپنی تمام نماز کو پورا کر اور اسامہ نے اخیر میں حتی تستاویہ قائم کے لفظ نقل کیے ابن بشار عبید اللہ سعید اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پھر سر اٹھا یہاں تک کہ اتمنان سے بیٹھ جائے ابو نعیم زکریہ عامر ابو سلم بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جبرائیل علیہ اسلام تمہیں سلام کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ و علیہ السلام و رحمت اللہ تھی ابراہیم بن موسی حشام معمر زہری عروہ بن زبیر عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک گدھے پر سوار ہوئے اس کی زین کے نیچے فدق کی چادر تھی اور اپنے پیچھے عسامہ بن زید کو بٹھایا اس وقت بنی حارس بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی عیادت کو آف جا رہے تھے اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے گدرے جس میں مسلمان خود پرست مشرقین اور یہود بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں عبداللہ بن عبی بن سلول بھی تھا اور عبداللہ بن رواح بھی اس مجلس میں تھے جب سواری کی گرد ان لوگوں پر پڑی تو عبداللہ بن عبی نے اپنی ناک پر اپنی چادر رکھ لی پھر کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان لوگوں کو سلام کیا پھر رکھ کر سواری سے اتر پڑے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن پڑھ کر سنایا عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا کہ اے شخص مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تو کہتا ہے وہ اگر صحیح بھی ہے تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کر اپنے ٹھکانے پر جا ہم میں سے جو شخص تیرے پاس آئے ان سے بیان کر ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے ہم اس کو پسند کرتے ہیں پس مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا یہاں تک کہ قصد کیا کہ ایک دوسرے پر حملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان لوگوں کو خاموش کراتے رہے پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا یعنی عبداللہ بن ابی نے جو کہا کیا تم نے نہیں سنا اس نے ایسی ایسی بات کہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کو معاف کر دی جئے اور اس سے در گزر فرمائیے قسم ہے اللہ کی اللہ نے آپ کو وہ چیز دی جو دینی تھی اس شہر کے لوگوں نے اس کا مشورہ کر لیا تھا کہ اس کے سر پر تاج رکھ دیں اور سرداری کی پگڑی باندھ دیں جب کہ اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس کے حق کے ذریعے رد کر دیا جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے تو وہ اس سبب سے چمک گیا یعنی جل گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ حرکت کی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا ابن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب قعب بن مالک جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کو سلام کرتا پھر میں اپنے جی میں کہتا یعنی دیکھتا کہ آپ سلام کے جواب کے لیے اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں یہاں تک کہ پچاس راتیں گزر گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز پڑ چکے تو آپ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول کی اب یمان شعیب زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا السام علی کا یعنی تم پر ہلاکت ہو میں نے اس کو سمجھ لیا تو میں نے کہا علیکم السام و لعنت تم ہی پر ہلاکت اور لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوڑو بھی اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں بھی تو و علیکم کہہ دیا تھا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہود تم کو سلام کریں اور ان میں سے کوئی شخص السام علیکہ کہے تو تم بھی صرف و علیکہ کہو عثمان بن ابی شہبہ حشیم عبید اللہ بن ابی بکر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم و علیکہ کہو یوسف بن بحلول ابن عدریس حسین بن عبد الرحمن سعد بن شعید ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو اور زبیر بن عوام اور ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ خاخ میں جاؤ وہاں ایک مشرک عورت ہے اس کے پاس حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قط ہے جو مشرکین کے نام ہے اسے لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سوار تھا اس لیے اس کو وہاں پا لیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اونٹ پر سوار تھی ہم نے کہا وہ تحریر جو تیرے پاس ہے وہ کہا ہے اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پالان وغیرہ کی تلاشی لی لیکن وہ خط نہیں ملا پھر میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے خط نکال ورنہ تجھے ننگا کر دوں گا جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اس چادر میں سے جس کا تہبند بنا رکھا تھا خط نکال کر دے دیا وہ خط ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتب رضی اللہ تعالی عنہ تو نے ایسا کیوں کہا حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے عج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں میں بدلہ نہیں ہوں یعنی مرتد نہیں ہو گیا ہوں بلکہ اس لیے خط لکھا کہ مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے اہل و ایال کی نگرانی کرے میں نے چاہا کہ ان کو ہمدرد بناوں تاکہ وہ میرے اہل و ایال کی نگرانی کریں اور دوسرے صحابہ کے تو وہاں رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے اہل و ایال کی نگرانی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہا اب اسے کچھ نہ کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے قیانت کی ہے آپ اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے متعلق اطلاع عدی دی ہے کہ جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی راوی کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں محمد تجارت کی غرض سے گئی ہوئی تھی وہ لوگ اس کے پاس گئے پھر پوری حدیث بیان کی پھر حرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مانگا چنانچہ وہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسول خط میں کس چیز سے شروع کیا جائے اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربی آہ نے بواستہ عبد الرحمن بن حرمز اور ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے ایک لکڑی لی اور اس کو کھود کر اس میں ایک ہزار دینار رکھے اس کے مالک کے نام ایک خط لکھا عمر بن ابی سلمہ نے اپنے والد سے روایت کیا انہوں نے ابو حریرہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور مال اس کے بیچ میں رکھ کر ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا من فلان الہ فلان فلان کی جانب سے فلان کو ابو الولید شعبہ سعد بن ابراہیم ابو امامہ بن سحل بن حنیف ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ اہل قریزہ سعد کے حکم پر اترے یعنی سعد رضی اللہ تعالی انہو کا فیصلہ ہمیں منجور ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سعد کو بلا بھیجا وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ راوی کو شک ہے کہ آپ نے قومو الہ سیدی کم یا قومو الہ خیر کم فرمایا آپ نے فرمایا یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں جنگ کرنے والے قتل کیے جائیں اور ان کی اولاد قید کر لی جائے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا حکم ہے ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے بواستہ ابو الولید ابو سعید کا قول بجائے نزلو علا حکمی کا نزلو علا حکمی کا نقل کیا حمرو بن عاصم حمام قطادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انت رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ میں مسافحہ کا رواج تھا انہوں نے کہا ہاں یحیی بن سلمان ابن وحب حیوہ ابو عقیل زہرہ بن معبد عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس وقت آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیچ میں لے لیا وہ کلمات تشہد یہ تھے التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وعشہد انہ محمد عبد ورسول آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ السلام علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسحاق بشر بن شعیب شعیب زہری عبداللہ بن قعب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی تعالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے دوسری سند احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی تعالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے مرض موت میں جا کر واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابو حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت صبح کو کیسی رہی انہوں نے کہا کہ الحمد للہ اچھے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کی خسم تین دن کے بعد تم ڈنڈے کے غلام تابع ہو جاؤگے میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض میں وفات پا جائیں گے میں بنی عبد المطلب کے چہرے میں ان کی موت کے آثار پہچان لیتا ہوں اس لیے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو تاکہ ہم آپ سے پوچھ لیں کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی اگر ہمارے خاندان میں رہے گی تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے لئے وسیعت کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی خسم اگر ہم نے آپ سے پوچھا اور آپ نے منع کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہ دیں گے میں اس کے متعلق رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی سوال نہ کروں گا موسی بن اسماعیل ہمام قطادہ انس معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاز میں نے کہا لبائی کا وسعدائی کا پھر اسی طرح آپ نے تین بار فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اس کی عبادت کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائے پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا کہ اے معاز میں نے کہا لبائی کا وسعدائی کا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب کہ بندے اس کو کر لیں وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے گا خدباہ حمام قطاداہ حنس رضی اللہ تعالی عنہ معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں عمر بن حفظ حفظ عمش زید بن وحب ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت مقام حراح سے گزر رہا تھا ہمارے سامنے احد کی پہاڑی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے پسند نہیں کہ احد کے برابر میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات یا تین راتیں گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے بجز قرض کے ایک دینار کے بھی ہو مگر یہ کہ اس کو اللہ کے بندوں پر اس طرح اور اس طرح خرچ کروں اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا پھر فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا لبئی کا وسعدائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ مال والے آخرت میں تنگ دست ہوں گے مگر جو لوگ اس طرح اور اس طرح خرچ کریں پھر مجھ سے فرمایا کہ تم اس جگہ ٹھہرے رہو اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ رہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم روانہ ہو گئے یہاں تک کہ میری نگاہ سے اجھل ہو گئے میں خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کوئی حادثہ پیش آیا اس لئے میں نے چلنا چاہا پھر مجھے آپ کا حکم یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہو چنانچہ میں رک گیا جب آپ تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے ایک آواز سنی اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کو حادثہ تو پیش نہیں آیا میں نے آنا چاہا پھر مجھے آپ کا حکم یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہو چنانچہ میں ٹھہرا رہا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو میرے پاس آئے تھے انہوں نے خبر دی کہ میری امت میں سے جو شخص اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے اور وہ مر جائے تو جنت میں دافل ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے راوی کا بیان ہے کہ میں نے زید سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ابو دردہ تھے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے ابو ذر رضی اللہ ربزاہ میں بیان کیا آمش نے کہا مجھ سے ابو سالح نے انہوں نے ابو دردہ سے اس کے مثل نقل کیا اور ابو شہاب نے آمش سے یم کتو اندی فوق سلا سن کے لفظ نقل کیے اسماعیل بن عبداللہ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی رضی اللہ تعالی عنہ آمش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اس کے بیٹھنے سے نہ اٹھائے تاکہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائے خلاد بن یحیع سفیان عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آمش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے تاکہ اس جگہ پر دوسرا آدمی بیٹھ جائے لیکن جگہ دے دے اور کشادگی پیدا کر دو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو مکروح سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھایا جائے پھر اس کی جگہ پر آپ بیٹھ جائے حسن بن عمر معتمر معتمر کے والد ابو مجلز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ پنت جہش سے نکاح کیا اور لوگوں کی دعوت کی تو وہ لوگ کھا کر بیٹھے باتیں کرتے رہے رابی کا بیان ہے کہ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ گویا کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوئے جب آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور چلے گئے اور تین آدمی رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ میں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہاں تک کہ گھر میں داقل ہوئے میں بھی داقل ہونے لگا تو آپ نے یہ آیت کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داقل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے یا ایوہ اللزین آمانو لا تدقلو بیوتا نبی اللہ ان یعزانا لکم الى تعام بیرا ناظرین انہو ولكن اذا دعیتم فادخلو فاذا تعنتم فانتشروا ولا مستعنسین لحديث انہو ذالکم کانا یعزن نبی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق وإذا سألتموهن مطاعا فسألوهن من ورائی حجاب ذالکم اتحروا لقلوبكم وقلوبهن وما کانا لکم ان تؤزو رسول اللہ وَلَا أَن تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ عَبَدَا إِنَّ ذالکم کانا عِندَ اللَّهِ عَزِيمًا تَقْ نازل فرمائی محمد بن عبی غالب ابراہیم بن منزر حزامی محمد بن فولیح فولیح نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سہنِ کعبہ میں اس طرح اپنے ہاتھ سے احتباع یعنی دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سیرین کے بل بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں سے خلقہ کرنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے علی بن عبداللہ بشر بن مفزل جریری عبد الرحمن بن ابی بکراہ ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا مسدد نے بواستہ بشر اس طرح حدیث بیان کی کہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سن لو جھوٹ سے بچو اور اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ خاموش ہو جاتے ابو آسم عمر بن سعید ابن ابی ملیکہ اقباہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے عصر کی نماز پڑھی تو جلدی کی پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے قطعبہ جریر عمش ابو زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 تخت کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں لیٹی ہوتی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں نا پسند کرتی کہ اٹھوں چنانچہ آپ کی طرف رخ کر کے آہستہ سے لیٹے لیٹے سرک جاتی تھی اسحاق خالد عبداللہ بن محمد عمر بن خالد ابو قلابہ ابو ملیح سے روایت کرتے ہیں کہ میں تیرے والد زید کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے میرے روزوں کے متعلق کہا گیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے ایک تکیہ ڈال دیا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان تھا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تجھ کو مہینہ میں تین روزے کافی نہیں ہیں میں نے کہا یا پانچ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا راہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت علیہ السلام کے روزوں سے زیادہ کوئی روزہ نہیں اس طور پر کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افتار کرے یحیی بن جعفر یزید شعبہ مغیراہ ابراہیم القماہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شام پہنچے دوسری سند ابو الولید شعبہ مغیراہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ القماہ شام پہنچے تو ایک مسجد میں آئے اور دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کوئی ہم نشین اتا کر پھر ابو دردہ کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا کہ کوفاہ کا رہنے والا ہوں القماہ نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو اس راز کا جاننے والا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے یا یہ کہا کہ کیا تم میں وہ شخص نہیں تھا جس کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دے دی ہے یعنی عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور کیا تم میں تکیاہ اور مسواک والے یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں عبداللہ واللیلی اذا یغشا کس طرح پڑھتے تھے کیا والزاکاری والانسا پڑھتے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے محمد بن کسیر سفیان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولاہ کرتے تھے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام محبوب نہ تھا اور جب اس نام سے وہ پکارے جاتے تو بہت خوش ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں نہ پایا تو پوچھا کہ تمہارا چچہ زاد بھائی کہاں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو گئی ہے اس لیے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور ہمارے پاس نہیں لیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہے اس شخص نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسجد میں لیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر ان کے پہلو سے سرک گئی تھی اس لیے مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ان کے جسم سے پہنچتے جاتے اور فرماتے کہ اٹھ اے ابو تراب اٹھ اے ابو تراب اتیباہ بن سعید محمد بن عبداللہ انساری عبداللہ انساری سمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے لیے چمڑے کا فرش بچھایا کرتی تھی آپ ان کے پاس اس فرش پر قیلولاہ فرماتے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور بال لے کر ایک شیشی میں جمع کر لیتا پھر میں اس کو خوشبو میں جمع کرتا راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وسیعت کی کہ اس خوشبو میں سے میرے حنوت میں ملا دینا چنانچہ ان کے حنوت میں وہ ملائی گئی اسماعیل مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا کی طرف تشریف لے جاتے تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بنت ملحان کے گھر جاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتیں ام حرام عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں ایک دن آپ تشریف لائے تو ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سو رہے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے خواب میں پیش کیے گئے کہ اس دریا کے وسط میں بادشاہ کی طرح اپنے تخت پر سوار ہیں راوی کو شک ہے کہ ملوکہ علل اصر راہ یا مثل الملوکی علل اصر راہ فرمایا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو بھی ان میں سے بنا دے آپ نے دعا فرما دی پھر آپ سر رکھ کر سو گئے اور ہنستے ہوئے اٹھے میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غازی میرے سامنے پیش کیے گئے جو اس دریا کے بیچ میں سوار ہیں بادشاہوں کی طرح تخت پر ہیں میں نے عرض کیا دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا تو پہلوں میں سے ہے چنانچہ ام حرام امیر معاویہ کے زمانہ میں دریا میں سوار ہو کر نکلی تو اپنی سواری سے گر پڑی اور وفات پا گئیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کے لباس اور دو قسم کی بے سے منع فرمایا ہے یعنی اشتماع سما اور ایک ہی کپڑے میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنے سے کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو اور ملامساہ اور منابزاہ سے منع فرمایا معمر اور محمد بن ابی حفظاہ اور عبداللہ بن بدیل نے بواستہ زہری اس کی مطابعت میں حدیث روایت کی ہے موسی موسی ابو عوانہ فراس عامر مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس جمعہ تھی ہم میں کوئی بھی غائب نہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا چلتی ہوئی آئیں اور ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے بہت زیادہ مشابہ تھی جب آپ نے ان کو دیکھا تو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ خوب آئیں پھر اپنے دائیں یا بائیں ان کو بٹھلایا پھر ان سے چپکے سے بات کی وہ زور سے رونے لگیں جب ان کو غمگین ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چپکے سے بات کی تو وہ ہنسنے لگیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے درمیان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ہمارے درمیان تو خات راز کی بات فرمائی پھر بھی تم روتی ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات کہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرتی جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ اس حق کے عوض جو میرا تم پر ہے تم مجھے وہ بات بتا دو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب بتا دوں گی چنانچہ انہوں نے بتلاتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ چپکے سے جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جبرائیل ہر سال میں ایک دفعہ دو راہ کرتے ہیں اس سال دو بار دو راہ کے لئے آئے اب موت مجھے قریب نظر آ رہی ہے اس لئے اللہ سے ڈرو اور سبر کرو میں تمہارے لئے اچھا آگے جانے والا ہوں چنانچہ میں رونے لگی جیسا کہ تم نے دیکھا جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوسری بار آپ نے چپکے سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ مومنین کی عورتوں کی سردار ہو جائے یا یہ فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو جائے علی بن عبداللہ سفیان زہری عباد بن تمیم اپنے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں اس طرح چت لٹے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے عبداللہ بن یوسف مالک دوسری سند اسماعیل مالک نافع حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوں تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں عبداللہ بن سباح معتمر بن سلیمان سلیمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات کہی تو میں نے آپ کے بعد کسی سے اس کو بیان نہیں کیا مجھ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق پوچھا تو ان کو بھی میں نے نہیں بتایا عثمان جریر منصور ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمی نہ ہوں اس لیے کہ یہ اسے رنجیدہ کرے گا عبدان ابو حمزہ عمش شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کچھ مال تقسیم کیا تو ایک انساری نے کہا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے اللہ کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے میں نے کہا واللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ سے بیان کروں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ جماعت کے ساتھ تھے میں نے چپکے سے آپ سے بات کہی تو آپ غصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز عشاء کی ازان کہی گئی اور ایک مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا اور دیر تک باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کے صحابہ سو گئے پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی ابو نعیم ابن عییناہ زہری سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ رہنے دو محمد بن علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک گھر مدینہ میں گھر والوں سمیت رات کو جل گیا ان لوگوں کا واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے اس لیے جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو قطعبہ حماد قصیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتن ڈھک کر رکھو اور دروازے بند کر دیا کرو اور چراغوں کو گل کر دیا کرو اس لیے کہ چوہا اکثر بتی کو کھینچ کے لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے حسان بن عبی عباد حمام عطا جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشک کا موہ بند کر دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھو حمام کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یعنی اگرچہ ایک لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو یحییٰ بن قضاہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری باتیں پانچ ہیں خطنا کرانا موہ زیر ناف صاف کرنا بغل کے بال اکھاڑنا مونچیں ترشوانا اور ناکن کتروانا ابو الیمان شعیب بن ابی حمزہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی برس کے بعد قدوم میں یا قدوم میں آلہ کے ذریعہ خطنا کر آیا ہم سے قتبہ نے بواستہ مغیراہ ابو زناد جو حدیث روایت کی اس میں قدوم کا لفظ بتشدید تھا محمد بن عبد الرحیم عباد بن موسیٰ اسماعیل بن جعفر اسرائیل ابو اسحاق سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تمہاری عمر کیا تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت میرا خطناہ ہو چکا تھا اور کہا کہ لوگ اس وقت تک خطناہ نہ کراتے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور ابن عدریس نے اپنے والد سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرا خطناہ ہو چکا تھا یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لا تو عزا کی قسم کھائے تو اس کو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ جوا کھیلیں تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے ابو نعیم اسحاق ابن سعید سعید ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنے ہاتھ سے ایک مکان بنایا تھا جو مجھے بارش سے پناہ دیتا تھا اور دھوپ سے سایہ دیتا تھا اس کے بنانے میں اللہ کی کسی مخلوق نے میری مدد نہیں کی علی بن عبداللہ سفیان عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے نہ تو کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی یعنی مکان نہیں بنایا اور نہ کوئی پودا لگایا سفیان نے کہا میں نے یہ حدیث اس کے بعض گھر والوں سے بیان کی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے مکان بنایا سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ شاید مکان بنانے سے پہلے ایسا کہا ہوگا